کنٹری سائٹ فارم کو لے کے میمبرز کی طرف سے ایک کامل سوال جو سننے کو ملتا تھا وہ یہ ملتا تھا کہ کنٹری سائٹ کے پاس نو سی موجود ہے کنٹری سائٹ کی لوکیشن کے حالے سے میں نے پہلے بے سپلین کر چکا ہوں اس میں پلوٹ کی سائزز کے حالے سے پہلے بے سپلین کر چکا ہوں کہ ٹوٹل تین سو اٹھارام فارم اوزز ہیں جس میں چار پانچ اور دس کنال کی کٹنگز ہیں اور کنٹری سائٹ کی لوکیشن کو میں نے انتہائی پریمیم لوکیشن کہا تھا ریزن ہے کہ کنٹری سائٹ کی لوکیشن جہاں پہ لوکیٹ کرتی ہے اوپزرٹ ٹو ڈی ایچے تھری جہاں پہ کنال کا پلوٹ تقریباً تین کورڈ کے آس پاس ہے اور وہیں پہ کنٹری سائٹ کے اندر آپ کو دس کنال کا پلوٹ جو وہ ساڑھے چار کورڈ کا مل جاتا ہے یعنی ڈی ایچے تھری کے اندر جو ڈی ایچے تھری کے اندر جو ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے چار کورڈ کا ہے ایک کنال کا اور یہاں پہ دس کنال کا پلوٹ جائے وہ تقریباً چار کورڈ پینسٹر لاکھ روپے کا تو یہ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے ایکسپرین کیا تھا لیکن اس سے بھی کومن سوال جو سننے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کنٹری سائٹ کے پاس این او سی ہے یا نہیں اور کنٹری سائٹ کی جیٹی روڈ پہ جو ایکسپر کام کب تک شروع ہو جائے گا اب اس ویڈیو میں دونوں کو سنکہ آنسر کرنے کی کوش کروں گا اب کنٹری سائٹ کا اس وقت جو لے اوٹ پلان ہے وہ اپروول کے لیے گیا ہویا اس کا ڈائری نمبر ہے وہ اس کو ایشو ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کنٹری سائٹ کا پرپر جو این او سی ہے لے اوٹ پلان ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے آر ڈی ایڈی ریول پنٹی ریول پنٹ ہوتی کے جس کی اندر فال کرتا ہے اس کی منیجمنٹ کے مطابق اس سر دولز اور ریگولیشن کے مطابق آپ نے اپنے پرجیکٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے سرٹن پوشن رکھنا ہوتا ہے اوپن سپیسز کے لیے سرٹن پوشن رکھنا ہوتا ہے مسجدوں کے لیے سرٹن پوشن سکولز کے لیے اور سرٹن پوشن کمرشلز کے لیے اور پارکس کے لیے اب یہ سارا جو لیاؤٹ پلان ہوتا ہے اس کے اپروول کا مددہ بہت ہے کہ آپ کا نو سی اپروو ہو گیا ہے تو کنٹری سائٹ کے بارے میں گوڈ نیوز اس تمام میمبرز کے لیے جنہوں نے کنٹری سائٹ میں پرکیورمنٹ کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کنٹری سائٹ کا ڈائری نمبر ایشو ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کا پروپرلی نو سی بھی آڈی اے کی ویب سائٹ بھی آپ کو مل جائے گا اب اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ کنٹری سائٹ کا جیٹی روڈ پر جو ایکسیس ہے یعنی جیٹی روڈ سے گرینٹرنگ روڈ سے آپ جیسے رواد ٹاؤز کرتے ہیں بلکل ریڈیو پاکستان کے سامنے جہاں سے رنگ روڈ سٹارٹ ہونے ہیں وہیں پہ کنٹری سائٹ کے سامنے بلکل آپ کو آنے والے دنوں میں بورڈز نظر آئیں گے اور پروپر آج کی ڈریٹ میں اگر آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پروپر براؤنگ کا کام ہوتا وہ نظر آئے گا تو کنٹری سائٹ کے دو سائٹ سے ایکسیس مکمل ہوگی ہے ایک گرینٹرنگ روڈ سے اور دوسری ایکسیس جو ہے وہ چک بلی روڈ سے جس پہ آپ کو انٹرچینج جو رنگ روڈ کی ہیں اگر آپ اس گیٹ کو دیکھیں جو گرینٹرنگ روڈ پہ ہے اس سے بھی بلکل تقریبا ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے رنگ روڈ راولپنڈی کا انٹرچینج وہ فیوچر میں جب بھی بنتا ہے خیر وہ ایک سیبرٹ میٹر ہے گورنمنٹ کا پرجیکٹر دوسر میں ہے اتنا اس کی بیش پہ کنٹری سائٹ کو بیش نہیں کوشش نہیں کروں گا کہ رنگ روڈ کی بیش پہ آپ کنٹری سائٹ بھائے کر لیں کنٹری سائٹ کا جو گیٹ نمبر ون ہوگا وہ زائر سیبادہ جیٹی روڈ پہ ریڈیو پاکستان کے بالکل سامنے جہاں سے رنگ روڈ نے سٹارٹ ہون ہے اس سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ اور چک بیلی روڈ پہ بسالی انٹرچینج جو ہے وہ کنٹری سائٹ سے زیرو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے انفیکٹ کنٹری سائٹ جو ہے اس کی لوکیشن کے اندر سے رنگ روڈ پاس کر رہا ہے تو یہ کنٹری سائٹ کی لوکیشن ہے اگر آپ نے کنٹری سائٹ میں فارم آس بک نہیں کیا تو اس میں آپ بکنگ کر سکتے ہیں آپ کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز بلو آئے کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جاز اگلی ویڈے تک کے لئے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے لگے